اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں تھوڑا سا اپنا تعرف کرواتے جاؤں نام میں ابھی نہیں بتاؤں گی لیکن ہماری شوکت مرد اور میری شادی 2021 جینوری میں ہوئی تھی اور ہمارا ایک بیٹا ہے میرے سے پہلے بھی ان کے تین بچے ہیں اور میرے بعد بھی ان کے ابھی ایک وائف ہیں جن کا آپ کو پتا ہوگا آئیشہ بدل تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائریکلی تو مجھے گروپس کا نہیں پتا تھا لیکن انڈائریکلی مجھے ہر بات پہنچ رہی تھی اور ہر چیز کو میں بہت مائنوٹلی اوبزرو بھی کہہ رہی تھی مسئلہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹو منت سے میرے بیٹے کا بھی خرچہ نہیں آ رہا بہت ہی کام مارا ہے جسے ہمارا گزارہ بلکل بھی نہیں ہو رہا اور کیونکہ ہم لوگ کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ بیٹے کی جو کسٹڈی ہے وہ میرے ساتھ ہے اور خرچہ جو ہے وہ شوقت مرود دے گا لیکن ابھی کیونکہ ایسا نہیں ہو رہا کچھ لوگوں کی وجہ سے کیونکہ ملنے میں بھی کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے اور میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں اوفیشلی کسی بھی طرح سے اس کمپنی سے لنکٹ نہیں ہوں نہ ہی میں کسی پوسٹ پر کبھی تھی اور نہ ہی میرا اس سے کسی بھی طرح کا کوئی واسطہ ہے میں بھی ایک انویسٹر ہوں میں نے اپنی فاملی کی بھی انویسٹمنٹ کروائی اور لوگوں کے بھی انویسٹمنٹ کروائی کیونکہ ایک ٹائم پر مجھے نہیں پتا تھا کہ کونسا بزنس ہے کیا ہو رہا ہے کس طرح سے پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ابھی آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی بھی گروپ میں کوئی بھی میسیج نہیں کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انویسٹر سے میری گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ شوقت مرود کو باہر آنے دیں پہلی بات کیونکہ جب تک وہ باہر نہیں آئیں گے تو یہ جتنے بھی چور لٹیرے اور جو ان کی پروپٹیز کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں جو ان کے مارس کو فیکٹریز کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں ان کا پتہ نہیں چلے گا اور آپ بھی ان سے مل کر اور میں بھی ان سے مل کر یہی ہم پوچھیں گے کہ اگر تو یہ آپ اپنی مرضی سے سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر کس بیس پر آپ سیل کر رہے ہیں انویسٹرز کتنے ٹائم سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں میں بھی ایک انویسٹر ہوں انویسٹر بھی اگر میں کہوں کہ میں بھی ویٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے بھی حالات نہیں چل رہی ڈیفینیٹلی اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کے گھروں کے کچولہ بند ہو گیا ہے جو رو رہے ہیں ٹھیک ہے لٹریلی تو مطلب آگے کا لاحامل کیا ہے اور جو ٹیم آپ نے بنائی وہ کیا کر رہی ہے اور وہ ہمیں انفارم کیوں نہیں کہہ رہی وہ ہمیں افیشل ہی آ کر وہ انفارم کہہ رہی مطلب گروپس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو کبھی کوئی بات کر رہا ہے کبھی کوئی بات کر رہا ہے مطلب کسی کا کوئی لنک نہیں ہے اس کے ساتھ بس خود سے ہی سب بولے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ بہت اچھا بھی بول رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گے اور ان کے نام بھی میں ضرور لوں گی اور میں جو بھی بات کروں گی وہ سچ کروں گے اور ثبوت کے ساتھ کروں گی اگر کوئی میرے وائس نوٹ پر یہ سوچے یہ بات کرے کہ یہ تو جھوٹ بول رہی ہے اب یہ کون آگے ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے تو میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے بس یہی ان سے بات کرنی ہے ہم نے کہ آپ کے بچوں کا خرچہ وہ کہاں ہے آپ کے انویسٹرز کے پیسے وہ کہاں پہ ہے مطلب اگر یہ چیزیں سیل اٹھ ہو رہی ہیں تو مجھے تو ایک روپیہ بھی نہیں ملا جی سچی بات ہے مطلب میرے ساتھ ان کا بیٹا ہے تو اگر بیٹے کو کچھ نہیں مل رہا مجھے کچھ نہیں مل رہا اگر ان کے باقی بچوں کو نہیں مل رہا تو مطلب یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے پھر تو اٹ مینز کہ کچھ ابھی وہ اندر ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ فائی آرز کروا دیں گے جو ان کو بلیک میل کہہ رہے ہیں جو سمپل سی بات میں آپ کو بتاؤں ان سے سائن بھی لوگ کروا لیتے ہیں اور وہ ان کے سٹیٹمنٹس اسی وجہ سے چینج بھی ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو ابھی یہ ہے کہ بس مجھے کسی طرح باہر نکالنے تھا کہ میں باہر آ کر آئے اس سے مارٹ کو دوبارہ سے کھڑا کروں جو کہ لوگ اس کو نہیں کرنے دے رہے اور وہ پیچھے سے چیزیں بیچ رہے ہیں فیکٹریز میں کروڑوں کا سامان بیچ دیا تو میں یہ پوچھوں گی کہ یہ پیسہ کہاں گیا یہ بات آپ نے بھی ان سے پوچھنی ہے اور میں بھی ان سے پوچھوں گی کہ آخر کیا لاحہ عمل ہے کیا آپ نے سوچا ہے انویسٹرز کے لیے کیا سوچا ہے ایون آپ نے اپنی بچوں کے لیے کیا سوچا تو کوئی بھی تھرڈ پارٹی جو ہے نہ آ کر آپ کی چیزیں کو سیل آؤٹ کر رہی ہے دس اس ناٹ ایکسپٹیبل اور اگر کوئی منیجمنٹ ہے کوئی ٹیم ہے آپ کی تو وہ کہاں پہ ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہی تو پینلی وہ سامنے آئے اور ہمیں بتائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ میں پچھلے دو سال سے سیپرٹ رہ رہی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ پرسنل کنفلکٹس کی وجہ سے تو لیکن ابھی جو بھی حالات پند رہے ہیں مجبوراں مجھے وائس نوٹ کرنے پڑے کیونکہ حالات بہت ہی بہت غلط سائٹ پر جا رہے ہیں مطلب اتنی اتنی بڑا لاؤس ہونے والا ہے ہمیں بھی ایس ای فیملی میمبرز انویسٹرز کو بھی اور ایمپلائیز کو بھی ظاہری بات ہے کہ جو سنسیر تھے اور جن کو ان کے سیلریز نہیں ملی باقی جو کالی بھیڑے ہیں اندر وہ مجھے بھی پتا ہے اور شاید بہت سے لوگوں کو یہاں پر پتا بھی ہے لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ میں ہر چیز ثبوت کے ساتھ کروں گی ابھی میں اس پر بات نہیں کروں گی ابھی میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی شوقت مروت کیونکہ دباو میں ہیں جو وہاں پر جا رہا ہے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں کبھی وہ کسی چیز سے مکر جاتے ہیں کبھی وہ کسی چیز کو ایکسٹ کر لیتے ہیں تو کلنلی اس بات کو میک شور کریں کہ یہ جو چیزیں سیل اٹھ ہو رہی ہیں تو اس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں اور کس طرح سے ہمیں ہمارا پیسہ ملے گئے ہم اپنی حق کی بات کر رہے ہیں ہم کو ایکسٹرہ ان سے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق کہاں پہ ہے کہ اگر کروڑوں کی چیزیں لوگ بیچ کر لوٹ کر کھا گئے تو ہمارا حق بھی تو ہمیں ملے ہم تو اتنے مہینوں سے ویٹ کر رہے ہیں ایک رسپیکٹیبل ویر میں انتظار کر رہے ہیں ورنہ ہمارے پاس بھی اتھارٹی ہے ہم بھی کوٹ میں جا سکتے ہیں ہم بھی اتنا کچھ ووٹ سکتے ہیں کہ شاید پھر کہ بھی زندگی میں بھی شوکت مروت جیل سے باہر نہ آئے لیکن نہیں ہم اس سائٹ پر نہیں جا رہے ہیں ہم اس سائٹ پر جا رہے ہیں کہ ہم آئے سے مارک کو کیونکہ اسی میں اقل مندی ہے نا وہ باہر آئیں گے تو آپ کو آپ کے پیسے دیں گے اور اگر نہیں بھی دیں گے تو سامنے آ جائے گے سب کچھ اور ایف آئی آر کا آپشن تو آپ کے پاس بعد میں بھی ہے تو کائنلی یہ ادھر جو کچھ لوگ ہیں جو ان کے ایف آئی آر ختم ہوتی اور پھر ایک ایف آئی آر کروا دیتے ہیں تو اس میں کسی کی بھی بھلائی نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے ان سے کوسچن نہیں کرنا ہے تو آپ ان سے ہزار کوسچن کریں کوئی باہر تو آنے دیں اندر تو وہ پریشر میں رہ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا نا پھر تو وہ یہی کرے گا کہ ہاں کوئی کہے گا آپ کا سمان ہم بیچ دیتے ہیں آپ پر پیسے لگا وہ کہے گا ہاں یہ بیچ دو ہاں وہ بیچ دو بیچ میں ساری جو بربادی ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے وہ انویسٹرز کی ہو رہی ہے وہ انپلائیز کی ہو رہی ہے جنہوں نے بہت زیادہ یہاں پر اچھے طریقے سے کام کیا سنسیرلی کام کیا اور کبارہ ہمارا ہو رہا ہے ہمارے بچے ہیں ہمیں بھی کچھ نہیں مل رہا تو مطلب اگر یہ پیسہ جا رہا ہے تو جا کہا رہا ہے